بابر آزم ایک مستقل اور ٹھہرے ہوئے مزاد کے مالک شخصیت ہیں وہ بچپن سے ہی خاموش طبیعت اور سنجیدہ تھے ان کے والدین بھی رویتی والدین کی طرح کرکٹ کھیلنے کے بجائے پڑھائی پر توجہ دینے کی تاقید کرتے تھے لیکن وہ لڑکپن میں والدین کو بتائے بغیر محلے کی ٹیم میں میچ کھیلنے نکل جاتے اور واپسی پر گھار والوں کی ڈانٹ کھاتے والدین کی مخالفت کے باوجود انہوں نے کرکٹ نہ چھوڑی دہتہ فردوس مارکیٹ کے علاقے سے منتقل ہو چکے ہیں لیکن اپنا یہ ابائی گھر فروخت نہیں کیا بابر آزم پانڈری لینڈ پر بال پکر کے طور پر کذافی سٹیڈیا میں داخل ہوئے بابر آزم نے ماضی کے دن یاد کرتے ہوئے بتایا کہ دوزار ساتھ میں جنوبی افریقہ کی ٹیم پاکستان کے دورے پر تھی انہوں نے کسی سے کہا کہ وہ انہیں بال پکر وائے کے طور پر رکھوا دیں کیونکہ انہیں کرکٹ سٹارٹ کو قریب سے دیکھنے کا بہت شوق تھا ان کی یہ خواہش پوری ہوئی اور وہ بال پکر کے طور پر رکھ لئے گئے وہ گلبرگ سے روزانہ گذافی سٹیڈیم آیا کرتے تھے جس ٹیم کے خلاف پانڈری لینڈ پر بال پکڑا تھا پھر اسی ٹیم کے خلاف ٹیسٹ کرکٹ کھیلی قومی ٹیم کے کپتان کا کہنا تھا کہ دوزار ساتھ میں انزمام الحق کا الودائی میچ انہوں نے دیکھا تھا اور انزمام کے غصے سے ڈریسنگ روم میں بیٹ مارنے کا لمحہ آج بھی جاد ہے وہ جاوید میں یہ داد کا ریکارڈ نہیں توڑ سکے تھے اس وقت میرے لئے پاکستان کی نمیندگی کرنا خواب تھا جنوبی افریقہ کے مایاناز بلے باز اے بی ڈویلیٹس ان کے پسندیدہ کھلا رہی ہیں ناظرین ہم امید کرتے ہیں آپ کو بابر آدم کے بارے میں یہ تھوڑی سی معلومات ضرور پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے رہیات کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ ایسی مزید ویڈیوز بھی آپ کو دیکھنے کو مل سکیں اور ہم ایسی کے ساتھ اجازت دیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ